بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم اٹلی کے ایک فوٹوگرافر نے ایک گھوڑے اور چھے بھیڑیوں کے درمیان ہونے والے ایک سٹینڈ آف کے بارے میں میڈیا پر بتایا جس میں ایک گھوڑے کو چھے بھیڑیوں نے گھیرا ہوا تھا بھیڑیوں کو دیکھ کر اس گھوڑے نے ایسا کیا کیا کہ سب حیران رہ گئے ابرودزو جو کہ اٹلی کے ایک مشہور نیچر فوٹوگرافر ہیں اس دن بھی معمول کے مطابق اپنا کام کرے تھے انہیں پاس ہی ایک گھوڑے کو دیکھا جو کہ اکیلہ تھا اور یا تو اس کا مالک کہیں گیا تھا یا پھر وہ گھوڑا جنگلی تھا کیونکہ اس کے اوپر زین نہیں تھی ابرودزو کے لیے یہ کوئی نیا نظارہ نہیں تھا کیونکہ اس کے بعد جو ہوتا ہے اسے دیکھ کر ابرودزو پر خوف و حیبت تاری ہو گئی اور ابرودزو اس گھوڑے کی زندگی کے لیے دعائیں کرنے لگے انہوں نے بتایا کہ یہ گھوڑا اپنے کام میں مصروف تھا کہ اتنی دیر میں جھاڑیوں سے چھے بھیڑیے نکل آئے یہ نظارہ دیکھ کر انہیں اپنے کامتے ہاتھوں سے اپنا کیمرہ نکالا تاکہ وہ اس سارے واقعے کو اپنے کیمرے میں قید کر سکیں ناظرین محترم اگر بھیڑیے کسی چیز کو شکار کے لیے گھیر لیں تو ایسا بہت ہی کمبار ہوتا ہے کہ وہ شکار کرنے میں ناکام ہو جائیں کیونکہ ان کے شکار کی سٹیٹیجی اتنی بہترین ہوتی ہے کہ وہ اکثر شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جنگلی گھوڑا ان بھیڑیوں سے کافی بڑا ہوتا ہے اور وہ ایک بھیڑیے کو تو آسانی سے مار اور بھگا سکتا ہے لیکن چھے بھیڑیوں کے سامنے ایک گھوڑے کی نہ تو طاقت اور نہ ہی رفتار کام آ سکتی ہے اور پھر اگر گھوڑا چھے بھیڑیوں کے گھیرے میں آ جائے تو ہر کو یہی سمجھے گا کہ اب اس گھوڑے کی زندگی کچھ ہی ساتھوں کے لیے رہ چکی ہے ایسا ہی ابروتزو نے بھی سوچا کہ اب اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس خوبصورت گھوڑے کو ان بھیڑیوں کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھنا پڑے گا لیکن ابھی جو ہونے والا تھا نہ صرف اسے دیکھ کر ابروتزو کو حیرت ہوئی بلکہ وائل لائف ایکسپرٹس بھی اس انکاؤنٹر کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئے انہیں سوچا کہ ان بھیڑیوں کو دیکھ کر یہ گھوڑا ابھی بھاگے گا اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا لیکن انہیں شاید اپنی آنکھوں پر مشکل سے یقین آیا ہوگا جب انہیں دیکھا کہ اس گھوڑے کو تو ان بھیڑیوں کی موجودگی کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑا حتی کہ جب اس گھوڑے نے ان بھیڑیوں کو دیکھا تو وہ برف میں بیٹھ گیا اور جیسے گھوڑے دوسرے گھوڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں بلکل ویسے ہی برف میں لوڈ پورٹ ہونے لگا یہ گھوڑا ان بھیڑیوں سے بلکل بھی خوفزدہ نظر نہیں آ رہا تھا اور کوئی بھی جانور کھیلتے ہوئے صرف تب ہی اپنا پیٹ ایکسپوز کرتا ہے جب وہ بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ اسے کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے دو ہی مطلب تھے ایک یہ کہ یہ گھوڑا ان بھیڑیوں کا دوست ہے اور دوسرا یہ کہ یہ گھوڑا ان بھیڑیوں سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا اس واقعے کے بارے میں سویڈن کے ایک انیمل ایکسپرٹ جونس والسٹرم کو پتا چلا تو انہیں اس کو انیلائز کیا کہ آخر کیسے ایک گھوڑا چھے خونخار بھیڑیوں کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل ہو سکتا ہے یا پھر کیسے وہ اتنا بے خوف ہو سکتا ہے انہیں بتایا کہ ہر جگہ کے بھیڑیے مختلف طرح رییکٹ اور بھیو کرتے ہیں اگر یہی گھوڑا سویڈن میں ہوتا اور اس کو سویڈن کے چھے بھیڑیے گھیر لیتے تو یقیناً اس کو ان بھیڑیوں سے فوراں سے بھاگنا پڑتا کیونکہ سویڈن کے بھیڑیے موس کا شکار کرتے ہیں جو کہ تقریباً گھوڑے جتنا ہی بڑا ہوتا ہے اور اگر سویڈن کے بھیڑیے اس کو گھیرتے تو چونکہ وہ موس کا شکار کرنے کا کانفیڈنس اور مہارت رکھتے ہیں اس لئے وہ اس گھوڑے پر بھی حملہ کر دیتے لیکن اٹلی میں موجود بھیڑیے گھوڑوں کا شکار نہیں کرتے بلکہ ہرن اور دیگر چھوٹے جانوروں کے شکار پر ہی گزارہ کرتے ہیں اس لئے ان کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گھوڑا بھی ان کا کھانا بن سکتا ہے اور اسی وجہ سے ہی ان نے اس گھوڑے پر حملہ نہیں کیا یہاں اس گھوڑے کی حمد کی بھی دعات دینی پڑے گی کیونکہ اس نے ان بھیڑیوں کو دیکھ کر بلکل ایسے ہی بھییو کیا جیسے وہ اپنی ہی نسل کے جانوروں کے ساتھ ہے نہ کہ خونخار شکاریوں میں گھیرا ہے اگر یہ گھوڑا ایسے نہ بھییو کرتا اور ڈر کر ان سے بھاگنا شروع کر دیتا تو ان بھیڑیوں کے اندر شکاریوں کی تمام انسٹنکٹس جھاگ جاتی ہیں اور پھر شاید اس گھوڑے کو ان بھیڑیوں سے کوئی بھی نہ بچا پاتا سویڈش اینیمل ایکسپرٹ جونس والسٹرم نے یہ بھی بتایا کہ اس گھوڑے کو بھی شاید یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ بھیڑیے اس کا شکار کر سکتے ہیں اس لیے ہی اس نے اتنے کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا ورنہ گھوڑا بے شک جتنا بھی دلیر ہو بھیڑیوں کے سامنے کبھی بھی اپنا پیٹ ایکسپوز نہیں کرتا یعنی کہ اٹلی کے یہ بھیڑیے اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ گھوڑے کا شکار کرنے کے قابل ہیں موجودہ دور میں جب ایک گھوڑا پیسے کما کر دینے کے قابل نہیں رہتا تو لوگ اس کے ساتھ بلکل ایسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا کہ ایک بے جان چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے بالخصوص ریس ہورسز کی بات کی جائے تو جب تک یہ اپنے مالکوں کو ریسز جیت کر دیتے رہتے ہیں تب تک ان کو لوگ پسند کرتے ہیں لیکن جب یہ ریسز جیتنے کے قابل نہیں رہتے تو انہیں ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے ایک ایسا ہی واقعہ ایک گھوڑے کا بھی ہے جس کو زبا خانے جانے سے ریسکیو کیا گیا تو نہ صرف اس نے اپنے مالک کو ریس جیت کر دی بلکہ اس نے ایک ایسا کام کیا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے ناظرین محترم اس کہانی کی ابتدا امریکی ریاست الیونائی سے ہوتی ہے یہاں موجود ایک سلاٹر ہاؤس آکشن سینٹر میں ان جانواروں کو لائے گیا جن کو زبا کرنے کے لیے نیلام کیا جا رہا تھا ان بہت سے جانواروں میں ایک فیمیل ہارس لولو بھی تھی گیل واقعہ جو کہ گھوڑوں کو ریسکیو کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ان نے لولو کو دیکھا تو وہ بہت ہی بری حالت میں تھی اس کے اگلی دونوں ٹانگوں میں کوئی مسئلہ تھا جس وجہ سے وہ مشکل سے کھڑی ہو پا رہی تھی گیل واقعہ کو اس پر بہت ترس آیا اور ان نے دل میں سوچا کہ اس کو زبا ہونے سے بچانا چاہیے امریکہ میں چونکہ گھوڑوں کو زبا کرنے پر پابندی ہے اس لیے پہلے ان گھوڑوں کو امریکہ میں ہی آکشن کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ٹرکوں میں لوڈ کر کے گینیڈا بھیجا جاتا ہے جہاں پر ان کو زبا کر دیا جاتا ہے گیل کو معلوم تھا کہ اس گھوڑی کی منزل اب زبا خانہ ہی ہے ان نے بولی میں حصہ لیا اور سب سے زیادہ بیڈ کر کے اس کو خرید لیا تقریباً تین سو ڈالر کے عوض خریدی گئی اس گھوڑی کی قیمت ریس ہورسز کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی گیل نے بتایا کہ وہ جب اس کو ریسکیو سینٹر لائے تو وہ بہت خوش ہوئی یقیناً ایک جانور جس نے انسانوں کا صرف ظالمانہ رویہ دیکھا ہو انسانوں کی رحمدلی اور محبت کا پہلو دیکھے تو بے حد خوش ہی ہوگا گیل نے اس گھوڑی کی خوراک کا خیال رکھنا شروع کر دیا گھوڑی کچھ تندرست ہوئی تو ایک میڈیکل ایگزیمنیشن میں پتا چلا کہ یہ ماں بننے والی ہے گیل نے تحقیقات کی تو اسے پتا چلا کہ اس کی پیٹ میں موجود گھوڑے کا باپ ایک مشہور زمانہ ریس ہورس ہے اس ریس ہورس کے بارے میں پتا چلائے گیا تو گیل کو معلوم ہوا کہ اس کا نام میگنا گریجویٹ ہے اور اس کی وجہ سے اس کے مالکوں نے 23 لاکھ امریکی ڈالرز کی ریسز جیتی ہیں لولو یعنی اس کی ماں کے بارے میں پتا کیا گیا تو اس کی بھی اچھی ہسٹری نکلی اب گیل کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کے پیٹ میں موجود گھوڑے کی بلڈ لائن بہترین ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک دن ایک بہترین ریس ہورس بن سکے ابتدا میں اس گھوڑے کا نام ٹیکسی رکھا گیا لیکن بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے اس کے باپ کے نام پر میگنا فرچونہ رکھ دیا گیا جب یہ بڑا ہوا تو گیل نے فیصلہ کیا کہ لوگوں میں اویرنیس کے لیے اس گھوڑے کو بھی ریس میں دھڑایا جائے گا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ریس جیتی جائے بلکہ وہ ریسکیو می ریسنگ کے سلوگن کے ساتھ ریس ٹریک پر اترنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ریس ہورسز جب اپنے مالکوں کو پیسے کما کر دینے کے قابل نہیں رہتے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے خیر ان نے شکاگو کی ایک بڑی ریس میں ٹیکسی کو میگنا فارچونہ کے نام سے رجسٹر کروا لیا میگنا فارچونہ نے ریس میں پارٹسپیٹ کیا لیکن پہلی تین ریسز میں وہ کچھ بہتر نہ کر سکا اس گھوڑے کو ایک ٹرینر مشیل بوئس کے حوالے کر دیا گیا جن نے اس کو ٹرین کرنے میں بہت محنت کی مشیل نے بتایا کہ یہ گھوڑا شاید بہت جلد ریس ٹریک پر کوئی اچھی پرفارمنس نہ دے سکے لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یہ اچھی پرفارمنس دینا شروع کر دے مشیل نے اس کی ٹریننگ جاری رکھی کچھ عرصے کی ٹریننگ کے بعد ایک بار پھر سے اس گھوڑے کو ریس ٹریک پر لائے گیا تب شاید اس گھوڑے کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوا ہوگا اور کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ ایک گمنام گھوڑا جس کا ریسنگ میں کوئی خاص تجربہ نہیں ہے آ کر مشہور و معروف ریس ہارسز کو پچھاڑ دے گا خیر ریس شروع ہوئی تو ہر کسی کو یہی امید تھی کہ اچھے ٹریک ریکارڈز والے ریس ہارسز میں سے ہی کوئی ریس جیتے گا لیکن جب ایک غیر معروف گھوڑے نے لیڈ لینا شروع کی تو سب ہی حیران رہ گئے کہ آخر یہ کون سا گھوڑا ہے اب شاید میگنا فارچونہ رکنے والا نہیں تھا اور پھر سب نے دیکھا کہ ایک وہ گھوڑا ریس جیت چکا ہے جس کو زبا ہونے کے لیے بھیجوایا جا رہا تھا اس کے مالک کو بہت سی مبارک بادیں بھی ملی لیکن ان مبارک بادوں کے ساتھ ساتھ اس کو ان لوگوں کی آفرز بھی آنا شروع ہو گئیں جو کہ اس کو خریدنا چاہتے تھے لیکن گیل نے ان تمام لوگوں کی آفرز کو ٹھکرا دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان ریس ہارسز کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ